بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ڈالنا ایسی چیزوں پر جن سے اللہ نے روکا ہے شیطان کے تیروں میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے اللہ تعالی اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا کرے گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک جھوٹ دوسرے غیبت، تیسری چغلی، چوتھے جھوٹی قسم اور پانچویں شہوت کی نظر زبان کا روزہ دوسرا عدب یہ ہے کہ زبان سے بےہودہ بات نہ کرو جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ فہش گفتگو نہ کرو ظلم کی بات نہ کرو، جھگڑا نہ کرو بات نہ کٹو، زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہے، ان گناہوں سے بچے اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مجاہد نے کہا کہ دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک غیبت، دوسرے جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فہش بکے نہ بدکلامی اور فضول گوئی کرے نہ چیخے چلائے اور اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پر اتر آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں ایک حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا دن گزرنے کے ساتھ بھوپ اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا اور افطار کی اجازت تلقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالے میں کہہ کر دو ایک عورت نے کہہ کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا دوسری نے کہہ کی تو پیالہ پورا بھر گیا لوگوں کو بہت تاجب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غزہ سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی ہے اور جو چیز اس نے حرام کی ہے اس سے کھاتی رہیں ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں تو دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہ ہی گوشت پیالے میں ہے کان کا روزہ تیسرا عدب یہ ہے کہ کانوں کو بری بات سننے سے روکو اس لیے کہ جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے سورة المائدہ آیت نمبر بیالیس یہ کان لگا کر چھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے اسی طرح اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورة المائدہ آیت نمبر ترے سٹھ کیوں ان کے علماء اور مشایخ انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں آزا کا روزہ چوتھا عدب یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر آزا کو گناہوں سے روکو اور افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ بھی ہو اگرچہ دن پھر تو وہ کھانا بھی نہ کھاؤ جو حلال ہے اور افطار حرام کھانے سے کرو تو کیا روزہ ہوا؟ ایسے روزہ دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص محل تعمیر کرے مگر پورے شہر کو منحدم کر دے اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے مذر ہوتا ہے اسی لئے روزہ کھانا کم کرنے کی تربیت کرتا ہے وہ بہت بے وکوف ہوگا جو دوا تو زیادہ نہ کھائے کہ زرر سے بچے لیکن زہر کھا لے حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کرتا ہے حلال کھانا ایک دوا کی طرح ہے جس کا کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا مذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا بعض کہتے ہیں یہ وہ روزہ دار ہیں جو حرام کھانے سے روزہ افتار کرے بعض نے کہا کہ وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران تعم حلال سے تو رکا رہے لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے یعنی غیبت کرتا رہے جو حرام ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے عذا کو گناہ سے نہ بچائے رسک حلال پانچوں عدب یہ ہے کہ افتار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھاؤ اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھر جانے والی چیز نہیں اگرچہ کھانا حلال ہو شیطان پر غالب آنے اور شہوت کا زور توڑنے میں روزے سے کیا مدد ملے گی اگر روزہ دار افتار کے وقت دن بھر کی بھوپ پیاس کی تلافی کر دے اور ایک وقت میں اتنا کھالے جتنا دن بھر میں کھاتا تھا افتار کے وقت کھانے کی انباؤ اقسام زیادہ ہوتی ہیں چنانچہ رمضان کے دنوں میں اچھے اور نفیس کھانے اتنے زیادہ کھا جاتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینے بھی نہ کھائیں ہوں ظاہر ہے کہ روزے کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہش نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ نفس میں تقویٰ پیدا ہو اب اگر کوئی صبح سے شام تک تو میدہ خالی رکھے پھر لذیز کھانوں سے خوب پیٹ بھر لے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں دبالا ہو جائیں گی اور ایسی خواہشات بھی بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو نہ اُبھرتے بہتر یہ ہے کہ رات کو بھی اپنا پیٹ اتنا خالی رکھے کہ تحجت اور دیگر وظائف میں آسانی ہو شیطان دل کے پاس نہ آنے پائے اور عالم ملکوت کے دیدار سے پیسیاب ہو سکے اگرچہ صرف پیٹ کا خالی رکھنا بھی کافی نہ ہوگا جب تک وہ اپنی فکر اور ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر مقصود سے خالی نہ کر لے خوف و رجا چھٹا عدب یہ ہے کہ روزہ افتار کرنے کے وقت خوف و رجا کی کیفیت تاری ہو امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا ساتھ ہی ڈرے کہ شاید اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے اور وہ اللہ کے غزب کا مستحق ٹھہلے حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارق ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونا چاہیے یہ روزے کے وہ چھے عداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنے ہی سے روزہ حقیقی معنوں میں صحیح ہوتا ہے ابو دردہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ اکل مند آدمی کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی خوب ہے اور بے وقف آدمی کا روزہ رکھنا اور جاگنا بھی برا ہے کہا گیا ہے کہ یقین اور تقویٰ کے ساتھ ذرہ برابر عبادت غلط کاریوں کے ساتھ کی ہوئی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے بعض علماء نے کہا بہت سے روزہ دار در حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں اور بہت سے بے روزہ بے روزہ روزہ دار وہ ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے عذاق و گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور روزہ دار بے روزہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رکھ جاتے ہیں لیکن اپنے عذاق و گناہوں سے نہیں روکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک امانت ہے ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنا چاہئے جب آپ نے یہ آیت پڑھی سورة النساء آیت نمبر اٹھاون اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سفرد کرو تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھا اور فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی امانت ہے جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی